موسیقی احمدو و نسلی و نسلیمو على رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاق پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولی صدیق عقصِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علامہ اقبال کے شعر مارے بابا جان کے علامہ اقبال کہتا ہے قوموں کی تقدیر وہ مردِ درویش قوموں کی تقدیر وہ مردِ درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ اور بابا جی خود سنا گئے ہیں کہ اے حلقے درویشان وہ مردِ خدا کیسا ہو جس کے گریبہ میں ہنگامہِ رستا خیز اور علامہ اقبال کلندرِ لہوری کہتا ہے آئینِ جمع مردان حق ہوئی و بے باقی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روب آئی علامہ اقبال کلندرِ لہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بابا جان کے بارے میں کہہ گئے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان کہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اور جس سے جگر لالہ سے ٹھنڈا کو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وسیلے سے تحریک لبے گیا رسول اللہ کو کامیابی عطا فرمائی ہے یہ سارا محض اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے اور حضور داتا علی حجویری کی نگاہ ہے حضور غوث آزم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہ ہے اور بابا جی امیر المجاہدین کی نگاہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم ایمیو کالج سے گزرنے نہیں دیں گے لیکن ہمارے نوجوانوں نے وہاں پر کر کے دکھایا بابا جی فرماتے تھے مومین اشکس و اشکس مومین اشک راہ ناممکن اما ممکن اشک کہتے تھے کہ ہم نہیں گزرنے دیتے تھے لیکن حضور کے غلاموں نے گزر کر دکھایا کہ تم جو چاہو مرضی کر لو ہوگا وہی جو میرے رب چاہے گا لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی تم گہروں کو سپر پاور مانتے ہو ہم نہیں مانتے امریکہ کو سپر پاور تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے ہمیں ہمارے بابا جی بتا گئے کہ سپر پاور صرف لب کی ذات ہے کیوں جو طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے عقص پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے عبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے عزت سے مریں گے اور تمہاری ان چیزوں سے انشاءاللہ پہلے بھی نہ ڈھوئیں آگے بھی نہیں ڈھوئیں گے کیوں جو میں نے پہلے کہا تھا علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند میں نے تھوڑی سی اس کے اندر ترمین کر کے کہا کہ یہ لبائی سیمن ایٹی اور کل آدم کی نہیں پابند یہ لبائی سیمن ایٹی اور کل آدم کی نہیں پابند بہار ہو کے خضان لبائی یا رسول اللہ اور انشاءاللہ کل آدم سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم کئی بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا انشاءاللہ ہوگا وہی جو میں رب چاہے گا بس ایک حدیث حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا جو مسلمان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضور نے فرمایا جب وہ زخمی ہوتا ہے تو اللہ اس کے زخموں کو بھی دیکھتا ہے اور اللہ اس کی تکلیف کو بھی دیکھتا ہے جو جو زخمی ہوا جو شہید ہوا جس کو جو زخم لگے جس کی کیونکہ ٹانگ فیکچر ہو گئی رب دیکھ رہا ہے حضور فرما تے ہیں قیامت والے دن قیامت والے دن وہ اپنے زخموں کے ساتھ آئے گا وہ اپنے زخموں کے ساتھ آئے گا حضور فرما تے ہیں اس کے زخم تو ہوں گے تر و تازہ ہو گئے اس کا رنگ خون جو گا اس کا رنگ جو ہے وہ خون کی طرح ہوگا لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک و رمبر سے بھی زیادہ ہوگی اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ بھی مسلم کی حدیث ہے یہ بھی سارے سن لیں مسلم شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا جو دین اسلام کے لئے میدان میں نکلتا ہے اور اس کے گھر والے پیچھے ہوتے ہیں مجاہد کے گھر والے پیچھے حضور فرماتے ہیں جو اس کی ماں ہے اس کی بیٹی ہے اس کی بہن ہے اس کی عزت کی حفاظت کرنا جو گھروں میں بیٹھے ہیں ایسے ہے جیسے وہ اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں نساء الحرمت المجاہد حضور نے فرمایا مجاہد کی ماں کی حرمت اس کے اوپر جو نہیں نکلتا ایسے ہے جیسے اس کی ماں کی عزمت ہے اور حضور نے فرمایا اگر وہ ان کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا اس میں خیانت کرتا ہے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مجاہد کو کھڑا کرے گا اور اللہ کہے گا اس کے عمال میں سے نیکیوں میں سے جو چاہے لے لے اور حضور فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ کہ وہ کوئی ایک عمل بھی چھوڑے گا اس کے لئے باقی حضور فرماتے ہیں سارے عمل اس کے لئے لے گا اور انشاءاللہ قیامت والے دن باباری فرما گئے کہ حشر ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کورن ہارا کون اور انشاءاللہ ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ بس آخری شیر اسی برباد ختم وہ کہتا ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں جرتے کسی بھی تاغوت کے سامنے اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں للکارِ قاسم ہیں ہمیں شمشیرِ حیدر ہیں ہمیں دشمن کے سینے میں خوبا ایک تیز خنجر ہیں اور یہ سینے سورتِ فولاد ہیں ڈٹ جاتے ہیں میدہ میں یہ سینے سورتِ فولاد ہیں ڈٹ جاتے ہیں میدہ میں خدا کہتا ہے خود بنیان مرسوس ان کو قرآن میں اور آگے شاعر نے آخر میں بڑی خوبصورت بات کی شاعر کہتا ہے کہ دین کے دشمنوں پر ہم بفرے شیروں کی طرح جھپڑتے ہیں جھپڑتے ہیں پلٹتے ہیں پلٹ کر پھر جھپڑتے ہیں آخر دعویان الہمدللہ احران انشاءاللہ